جہاں کعبے کو دیکھیں تو پھر بھی بندہ جنتی بن جاتا ہے جہاں کروڑ ہاں انوار و تجلیات برستے ہیں مستدرک للحاکم میں ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ بَالْمَقَامِ وَصَلَّ وَصَامِ سُمَّ لَاكِيَ اللَّهِ وَهُوَ مُبْغِدُ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار ایک شخص عجم میں نہیں عرب میں ہے عرب میں پھر حرم میں ہے اور حرم میں پھر مسجد حرام میں ہے اور مسجد حرام میں پھر این کعبات اللہ کے ساتھ ہے ایک طرف حجرِ اسود ہے دوسری طرف مقامِ ابراہیم ہے درمیان میں اس کا مسلحہ ہے دو چار گھنٹے نہیں دو چار دن نہیں دو چار مہینے نہیں دو چار سال نہیں اس نے ساری زندگی وہاں گزار دی ہے جہاں کعبے کو دیکھیں تو پھر بھی بندہ جنتی بن جاتا ہے جہاں کروڑ ہاں انوار و تجلیات برستے ہیں وہاں اتنا ٹاریم اس کو ملا اور پھر اس نے وقت بھی نہیں زیادہ کیا ظاہری طور پر صلح و سامہ نماز پڑی روزہ رکھا اس کا ریزلٹ کیا نکلا سرکار فرماتے ہیں سم ملاکی اللہ جب اس کے مرنے کا وقت آیا اس کی روح نکلی تو کیا ہوا داخل النار جہنم میں جھا گیرا اس کو یہ مقدس مقامات کا فائدہ کیوں نہ ہوا اس کو حرم کعبہ کی برکت کیوں نہ ملی اس کو نماز روزہ کا فائدہ کیوں نہ ہوا کہ اس میں ایک روح تھا ایک خامی تھی کیا خامی تھی میراکہ علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں ہوا موبغد موبغدل لے اہل بیعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازی تھا مگر محب اہل بیعت نہیں تھا اس کے دل میں بغض اہل بیعت تھا کعبہ کے سامنے تھا مگر کعبہ کے کعبے کی آل کا بغض رکھتا تھا تو اس کو کسی چیز کا فائدہ نہ ہوا وہ جہنم میں جا گیرا اس سے یہ بات زیر میں رکھنی چاہیے وہ مسئلہ بھی یہاں سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں تم اہل سنت دیکھو تو صحیح اہل نجد کے خلاف بولتے ہو وہ تو کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تو ہر وقت وہاں رہتے ہیں اور تم کبھی کبھی وہاں جانا نصیب ہوتا ہے اور وہاں بیٹھے ہیں تو پھر اللہ والے ہیں تب ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں تو پھر وہ تو کامیاب ہیں تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ دل میں بغز آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو بندے کو کچھ نہیں ملتا اور ڈس میں خود بغز نبی بھرا ہوا ہو اس کو کعبے کے سامنے بیٹھنے سے کیا ملے گا کچھ اور یہ پیغام پیغام ہمارے آقا علیہ السلام نے اس لیے دیا تھا کہ امت کے حالات کو دیکھ رہے تھے خوارج اور نواسب کا شرط کہ جس کی بنیاد پر ہمارے آقا علیہ السلام کے خاندان کو عام خاندانوں کے ساتھ لوگ ملانے لگیں اور سیدن امام حسین ڈدی اللہ تعالیٰ عنہو کہ کردار کربلا کو شہزادوں کی جنگ قرار دے کر ماذا اللہ یزید پلید کے ساتھ ملانے لگیں تو میری آقا علیہ السلام نے پہلے سے یہ واضح کر دیا کہ بغزِ اہلِ بیعت وہ خسارہ ہے وہ خسارہ ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی اسے کعبہ بھی نہیں بچا سکتا اس کو نماز بھی نہیں بچا سکتی اس کو روزہ بھی نہیں بچا سکتا اب دیکھو اہلِ سنت و جماعت وہ مفید مسلک ہے سارے مسالک میں سے کہ جہاں بندے کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا بندے کی عمر ضائع نہیں ہوتی ٹائم تو گھنٹا بھی ضائع ہو جائے تو بندے کو افسوس ہوتا ہے اور اگر پوری عمر ضائع ہو جائے تو کتنا افسوس ہو اور پھر کتنے مہربان ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی ٹیکنالوجی وہ فائدہ نہیں دے سکتی جو سرکار کی ایک مٹ نے فائدہ دے لیا ہے اگر سرکار نے یہ بتایا نہ ہوتا اور لوگ اسی طرح بغضی اہلِ بیعت میں پہنچ جاتے جہنم میں تو ہاتھ ملتے رہتے کہ کاش دنیا میں پتا چل جاتا تو ہم اپنی اصلاح کر لیتے کاش دنیا میں پتا چلتا کہ یہ اتنا ضروری سبجیکٹ ہے کہ اس میں اگر فیل ہو گیا تو نماز کے نمبر ہی نہیں ملے گے تو ہم اپنی اصلاح کر لیتے لیکن دنیا میں تو پتا ہی نہیں چلا تو ہمارے آقا علیہ السلام کتنے موسن ہیں انسانیت کے کس قدر بھلا سوچا اور یہ مسئلہ کے اہلِ سنت ہے کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام ہے